جا ایک سام دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب پریوار میں دوستو آج ہے سنڈے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں سنڈے کمنٹ بوکس جس میں کی میں آپ دوارہ پوچھے گئے کمنٹس میں جو سوال پوچھتے ہیں آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو دوستو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے اشپاک جی کا اشپاک جی پوچھتے ہیں کی ہیلو سر نمشکار ڈیری فارم کی کتاب کہاں سے ملے گی اس کے علاوہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام ہے ششی کان جی تو ان کا بھی یہی سوال ہے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ سر آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے میں کچھ اچھی کتابیں دیکھ رہا ہوں جب میں ان کتابوں کو پڑھ لوں گا مجھے لگے گا کہ وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو میں آنے والی کسی ویڈیو میں اس کے بالے میں جرور بتاؤں گا تھوڑا سا انتجار کیجئے دوستو دوسرا جو سوال ہے وہ ہے نیسرگیق فارم کا دوستو یہ پوچھتے ہیں بھائی اگر دس پرسنٹ پروٹین والا ہرے چارے کی کاؤ کو سو پرسنٹ فیڈنگ کروائیں اور دانا نہ دیں تو ملک کا پروڈیکشن کتنا پرسنٹ کم ہو جائے گا تو نیسرگیق فارم جی آپ کو میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دس پرسنٹ پروٹین والا اگر ہرے چارہ پشوں کو کھلاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دانا نہیں کھلائیں گے تو صرف پروٹین کے علاوہ بھی کافی ساری جو منرلز ہیں ویٹامنز ہیں وہ پشوں کو چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں مل پائیں گے اس لیے آپ کو دانا کھلانا بھی جروری ہے رہی بات دودھ پروڈیکشن کی تو دودھ پروڈیکشن بھی اس سے کم ہوگا یعنی کہ آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ 30 سے 40% تک دودھ کم ہو جائے گا لیکن اگر آپ دانا نہیں دیں گے دودھ کی جو گنوطہ ہے وہ صحیح نہیں رہے گی دودھ میں فیٹ کی ماترہ بھی کم ہو جائے گی اس لیے آپ بلکل ہرے چارے پہ نہ رکھئے اس کے ساتھ آپ دانا بھی جرور ایڈ کیجئے دوستو اس کے بعد سوال ہے ویپین کمار جی کا یہ پوچھتے ہیں سر نمشکار آپ کی ہر ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے سر کیا ہم اپنے گائیں بھینس کو دھان کا کھانا کھلا سکتے ہیں اس سے فیٹ ایسے نہ بھی بڑھتا ہے یا نہیں پلیس سر آنسر دیجئے گا تو ویپین جی یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو دھان کا جو جسے ہم پرالی بولتے ہیں پوال بولتے ہیں وہ ہم کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بالکل کھلا سکتے ہیں لیکن جو فیٹ ایس ای نف کی آپ بات کر رہے ہیں تو فیٹ اور ایس ای نف اگر آپ پیور دھان کا کھلائیں گے اس کے علاوہ آپ سکھے چارے میں اور کچھ نہیں دیں گے تو فیر ٹیشن اف کم ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اس لئے آپ اگر کھلانا چاہتے ہیں تو دوسرا جو سوکھا چاہ رہا ہے جیسے گہوں کا بھوسہ ہے جس توڑی بولتے ہیں یا پھر جو دالوں کا بھوسہ ہے جو پروٹین جس میں زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر مکس کر کے دیں گے تو آپ کے لئے وہ پشنوں کے لئے وہ صحیح رہے گا دوستو اگلا جو سوال ہے وہ ہے امیت یادب جی کا یہ پوچھتے ہیں سر تل کا اویل دینے کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا تو امیت جی میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو تل کا تیل ہے وہ اس کی تاثر ہے گرم ہوتی ہے تو آپ اگر اپنے پرشوں کو دینا چاہتے ہیں تو سردیوں میں دیجئے وہ بھی بہت کم ماترہ میں یعنی پرتی دن سو گرام دے سکتے ہیں اور گرمیوں میں آپ بلکل بھی مت دیجئے دوستو اگلا جو سوال ہے وہ ہے امن برار جی کا سر پریگنٹ بفیلو کو گڑ کھلا سکتے ہیں کیا تو امن جی یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پریگنٹ بفیلو کو آپ گڑ جتنا ہو اس کے کم کھلائیے کیونکہ گڑ کی تاثر گرم ہوتی ہے اگر سردی ہے تو وہاں آپ لگ بھگ پرتی دن سو گرام کے حساب سے اسے کھلا سکتے ہیں ادروائز گرمی ہے تو آپ اسے مت کھلائیے چاہے وہ گائیں ہے یا بہینس ہے یا کوئی بھی چھوٹا بڑا جو فیمیل پشو ہے جو کی پریگنٹ ہے اسے آپ گرم چیز گڑ یا کوئی بھی گرم چیز وہ مت کھلائیے دوستو اگلا جو سوال ہے وہ ہے جی جات کا گڑ انفورمیشن بھائی جی لیکن پھر گرمی میں بھی کیوں کم دیتی ہے دودھ بفیلوس بلکہ سمرس میں تو بہت پانی پیتی ہے دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ سردیوں میں دھینس یا گائیں دودھ کم کیوں دیتی ہے جس میں میں بتایا تھا کہ پانی کم پیتی ہیں اس لئے کم دودھ دیتی ہیں تو اے جے جار جی کہتے ہیں گرمیوں میں پھر پانی پشو جیادہ پیتے ہیں تو اس ٹائم دودھ کم کیوں ہو جاتا ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گرمیوں میں پشو پانی تو ادھک پیتا ہے لیکن پھر بھی دودھ کم کیوں ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں پشو پشو کو اپنے شریر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس میں پانی کافی ویسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہم گرمیوں میں پشو کو جو دانا چارہ جو بھی کھلاتے ہیں وہ اچھے سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے دودھ کم کر جاتا ہے تو جو ہمارا اتر بھارت ہے یہاں سب سے بڑی سمسیاں یہی ہے کہ موسم پورے سال ایک جیسا نہیں رہتا کبھی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کبھی زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پشو پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں اسی وجہ سے گرمیوں میں بھی پشو دودھ کم ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی کم ہوتا ہے تو دوستو نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے نتین ٹیکری چودری کا بھائی اگر پشو دو تین مہینے کا گیابن ہو تو گڑ میں تھی کھلانا کیا صحیح ہوگا بتائیں جرور کیونکہ یہی پشو بہت سے بھائیوں کا ہوگا تو یہاں نتین جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کا پشو دو تین مہینے کا گیابن ہے تو آپ گڑ اسے مت دیجئے اگر سردی ہے تو آپ گڑ دیجئے لیکن جو میتھی ہے وہ آپ پشو کو ہر ایک کنڈیشن میں دے سکتے ہیں لیکن لیمٹیڈ ماترہ میں جو آپ کا پشو کو دانا ہے اس میں آپ روٹین میں میتھی پیسوا کے اپنے پشو کو دے سکتے ہیں پردی دن سو سے ڈیرھ سو گرام میتھی اس کو کھانے کو ملے اس رہشو میں آپ پشو کو ملا لیجئے میتھی پشو کے لیے فائدے مند رہتی ہے لیکن جو گڑ ہے وہ صرف آپ سردیوں میں یوز کیجئے گرمیوں میں نہیں اور دوستو نیک جو سوال ہے وہ ہے لکشمن کواڑے جی کا یہ پوچھتے ہیں کہ آشوگندہ گابن کو دے سکتے ہیں کیا تو دوستو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آشوگندہ ہے وہ گرم رہتی ہے تو یہاں بھی میں آپ کو وہی چیز بتانا چاہوں گا کہ گرم چیز آپ پشووں کو صرف سردیوں میں دیجئے گرمیوں میں نہیں اور اگر آپ کا پشو گابن ہے تو وہ اور بھی کم ماترہ میں دیجئے کیونکہ گرم چیز گابن پشووں کے لیے صحیح نہیں رہتی دوستو اگلا سوال ہے دیو پرتاف سنگھ جی کا دیو پرتاف جی کہتے ہیں بھائی جی کرترم گربادان اور جھوٹے سے کرانے سے اس کا اثر دودھ میں تو نہیں پڑتا تو دیو پرتاف جی چاہیں آپ کرترم گربادان کروائیے چاہیں آپ جھوٹے سے گربادان کروائیے یہ ایک ہی پرکریا ہے دونوں ہی پرکریاوں میں جو ہماری بھینس ہے وہ گربدارن کرتی ہے اور ان دونوں ہی پرکریاوں میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کرترم گربادان کرائیں گے تو دودھ کم ہو جائے گا جھوٹے سے کرائیں گے تو دودھ کم نہیں ہوگا تو یہ دونوں سیچویشن ایک ہی ہے آپ جسی سے بھی کروائیے دودھ کم ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے اگر آپ کے پشو میں کنی چیزوں کی کمی ہے منرلز کی کمی ہے وٹامینز کی کمی ہے تو وہ گربہ دھان کرنے کے بعد دودھ کم کر سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد کیا ہے کہ شریر کی جو آپ شکتائیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں لیکن آپ کے پشو میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو ایسی کوئی دکت نہیں آتی اور گربہ دھان کروانے کے بعد جو ڈائٹ ہے وہ کس طرح سے مینٹین کریں اگر وہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو مل جائے گی اس کا لنک اوپر آئی وٹن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلا جو کوششن ہے وہ ہے جگتار سنگھ جی کا سر ہم کیا دس کے جی بھینس کے اچھا سیمن رکھا کر اچھا کاف تیار کر سکتے ہیں کیا تو جگتار جی یہ جو آپ کا سوال ہے کافی اچھا سوال ہے تو یہاں میں آپ کو بتانا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی جو بھینس ہے وہ دس کلو والی ہے یعنی پرتی دن دس کلو دودھ دیتی ہے تو اس سے کیا ہم اچھا کاف تیار کر سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ اس سے اچھا کاف تیار کر سکتے ہیں اس سے اچھا سیمن لگوائیے اور یہ کہنا سمبب نہیں ہے کہ پہلی ہی بار میں آپ کا جو کاف ہے وہ اچھا آئے گا لیکن آپ جیسے جیسے دو یا تین پیڈیوں میں جائیں گے تو آپ کا ایک اچھا کاف تیار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی بھی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ جب آپ کسی بھی بھینس کو سیمن رکھواتے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا اس میں اس بھینس کے گنائیں گے یا جھوٹے کے گنائیں گے تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ایک نیچرل پرکیا ہے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اچھا کاف تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو آپ کی بھینس ہے دس کلو والی اس میں اچھی نسل کا سیکسٹ سیمن یوز کریں جس سے کہ آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے دوستو اگلا جو سوال ہے وہ ہے لالو پرشاد کسوہا جی کا اکثر لوگ بولتے ہیں کہ جلدی پریگنٹ ہو جانے سے بیفیلو ملک دینا کم کر دیتی ہے تو لالو پرشاد جی اگر ایسا لوگ کہتے ہیں تو بالکل گلت کہتے ہیں اگر آپ کی بھینس جلدی گیا بین ہو جاتی ہے بچہ دینے کے دو یا تین مہینے کے اندر اندر تو وہ آپ کے لئے فائدے مند ہے کیونکہ جتنا پشو جلدی گیا بین ہوگا اس کا ڈرائی پیریڈ اتنا ہی کم ہوگا اور جتنا پشو لیٹ گیا بین ہوگا اس کا ڈرائی پیریڈ ہے وہ اتنا ہی لمبا رہے گا تو اگر آپ کا پشو جلدی گیا بین ہوتا ہے تو آپ کے لئے ہمیشہ فائدے مند ہی رہے گا تو دوستو یہ تھے آپ کے دوارہ پوچھے گئے کچھ کمنٹس جن کا میں نے ڈیٹیل میرے رپلائی کرنے کی کوشش کی اگر آپ کو یہ جواب اچھے لگے ہوں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اگر اس کا جواب وہاں دینے لائک ہوا تو میں وہاں دوں گا اگر اس کا جواب کسی ویڈیو بنا کر دینے کی جو اتپڑی تو میں ویڈیو بناوں گا یا پھر کمنٹ جو ہماری سنڈے کمنٹ بوکس ہے اس میں رپلائی دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو آپ ہمارے اس پریبار سے ایسے ہی جڑے رہیے ایسے ہی پیار بٹساتے رہیے ایسے ہی سیو کرتے رہیے پھر میں لیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیں جہاں بھی رہیں سوست رہیں مست رہیں جائے ہند جائے بھارت